اسلام علیکم 10 کلاس حاصل اکلام لکھیں گے ایکچول میں ہم نے اس میں اس بات کو کلیئر کرنا ہے کہ دونوں ادوار میں سے وہ کون سا دور تھا جو عوام کے لئے زیادہ بہتر آئے اور وہ دوسرا دور تھا ابھی ہم دوسرا دور پڑھیں گے اور اس کے بعد اینڈ پہ حاصل اکلام لکھیں گے جس میں ہم اس کا کنکلوئین نکالیں گے کہ اس کا دوسرا دور جو ہے وہ ہر لحاظ سے عوام کے لئے بہتر آئے اب اس کا جو question number 3 long کا مکمل آنسر ہے وہ ہے page number 7 سے لے کر 10 تک تو part 1 ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور part 2 کا ہم start کرنے جا رہے ہیں دوسرے دور سے تو ہم چلتے ہیں بینظیر بھٹو کے دوسرے دور کے پہ جی میں اس وقت بک کے page number 8 پر ہوں اور ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت دوسرا دور حکومت جو ہے وہ اس کا رہا 1993 سے لے کر 1996 تک اس کو underline کر لیجئے گا mcq کے لئے 1993 کے عام اتخابات میں پاکستان پپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی پاکستان پپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز سندھ پنجاب اور سرحد میں حکومت بنائی اتحادی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پورے اعتماد اور مستحقیم تھی لازمی بات ہے کہ ایک تفعہ ایک ٹینئور کو وہ گزار چکی ہوئی تھی اس لیے ان کو پاریسز سے متعلق جائے وہ کافی اویرنس حاصل ہو گئی بھی تھی اس لیے ان کا اس مرتبہ جو حکومت بنی وہ زیادہ پورے اعتماد تھی اور زیادہ مضبوط تھی انہوں نے متعدد اصلاحات کے ذریعے ملکی ترقی کی عمل کو آگے بڑھایا ان میں سے چند درجزیل ہیں اصلاحات کے متعلق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کو ریفارمز کہتے ہیں ریفارمز وہ ہوتی ہیں کہ جو پیٹرن ایک کام کا چل رہا ہوتا ہے اس میں بہتری لانے کے لیے جو چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں جو نئی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں ان کو ریفارمز کہا جاتا ہے اس کے دور میں جو سنتی اصلاحات ہوئیں یہ ہم لوگوں نے پہلے دور میں بھی پڑھا تھا سنتی اصلاحات اس کی آئیں تھی یہاں آپ کمپیریزن میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے دور اور دوسرے دور کا کمپیریزن یوں کر لیں کہ سنتی اصلاحات پہلا دور اور سنتی اصلاحات لکھ لیں پہلے دور کی پھر اگلا پارنٹ بنائیں سنتی اصلاحات دوسرا دور دوسرے دور کا لکھ لیں تاکہ کمپیریزن ساتھ ساتھ بھی ہو یہ بھی ایک وے ہے آپ لوگوں کا دونوں ادوار کا جائزہ لینے کا کہ دونوں میں سے کونسا دور زیادہ بہتر آئے آپ دونوں طریقوں سے اس کوئیسن کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پہلے پہلا دور لکھیں پھر دوسرا دور پورا لکھیں اس کے بعد آخر میں حاصل اقلام میں لکھ لیں کہ دوسرا دور زیادہ بہتر آئے دوسرا طریقہ اس کو اٹیمٹ کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ پہلے دور اور دوسرے دور کے جو کومن پوائنٹس ہیں ان کو آپ پہلے جو ہے الیبوریٹ کر دیں یعنی لکھیں پہلا دور سنتی اصلاحات اس کو لکھ لیں دوسرا دور سنتی اصلاحات دوسرا دور لکھ لیں اور کمپیریزن ساتھ ساتھ کر لیں یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کوئیشن کو دونوں میں سے کس وے سے جو ہے وہ لے کے چلیں گے سنتی اصلاحات ایزٹیز لکھیں گے کیونکہ بہت چھوٹا پوائنٹ ہے اس کے مزید پوائنٹس نہیں بن سکتے ملک میں سنتے لگانے پر بہت سی ریائتیں دینے کا اعلان کیا گیا لیکن عوام پر بھاری ٹیکس لگا دئیے گئے ملک سنتی اور معاشی بہران کا شکار رہا ذریعی اصلاحات کیا تھی اب اس ذریعی اصلاحات میں چونکہ یہ زیادہ اصلاحات لکھی ہوئی ہیں تو آپ ان کے سب پوائنٹس بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ ذریعی اصلاحات میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور کی جو ذریعی اصلاحات ہیں وہ درج زیل ہیں اور اس میں یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ جیسے ذریعی اصلاحات میں چونکہ پوائنٹس زیادہ ہیں اسی طرح صحت سے متعلق اصلاحات میں پوائنٹس زیادہ ہیں معاشی صلاحات کے پوائنٹس بھی زیادہ ہیں تو یہ بھی possibility ہو سکتی ہے کہ یہ short question میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بینظیر بھٹو کے دور کی ذریعی صلاحات لکھیں تو آپ جو سب پوائنٹس میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ short question میں بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں کہ آپ ان کو short question کو کیسے attempt کریں گے اور ویسے long question کے اندر بھی آپ ایک main heading کے اندر کیسے سب پوائنٹس بنائیں گے یہ اس کے لیے بھی آپ کو فائدہ دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیسے پوائنٹس بن سکتے ہیں بینظیر بھٹو کے دوسرے دور کی ذریعی صلاحات درجزیل ہیں بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو کرزے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا نمبر ون نمبر ٹو اور عوامی ٹریکٹر سکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فرام کیے گئے نمبر تین ذریعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں نے بھی ذریعی کرزہ جات جاری کیے یہاں تک لکھنے کے بعد آپ ایک اگلی ہیڈنگ بنائیے گا اور وہ کی فائدے کی یعنی اس کا فائدہ پھر کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کرزوں سے کسان بیچ خاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی عدویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہو گئے تو آپ نے دیکھا ایک سمپل سے پوائنٹ کو ہم کس طرح سے پوائنٹس میں سب ہیڈنگز میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں پھر آجاتی ہیں تعلیمی اصلاحات اس کے لئے بھی آپ یہی لکھیں گے کہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کی تعلیمی اصلاحات درجزیل ہیں نمبر ون پرائمری تعلیم اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دی گئی نمبر دو اساتذہ کے لئے مختلف مرات کا اعلان گیا گیا مرات یعنی سہولیات کو کہتے ہیں فیسیلیٹیز کو نمبر تین تعلیمی داروں میں سہولتوں کی فراہمی کے لئے مختلف اقدامات کیے گئے اس کے بعد ہم اگلے پائنٹ پر چلیں گے وہ ہے صحت سے متعلق اصلاحات اس میں بھی چکے زیادہ ہیں تو آپ اس کے متعلق بھی لکھ سکتے ہیں کہ صحت کے متعلق جو اقدامات کیے گئے تھے وہ درجزیل ہیں عوامی ہیلتھ سکیم کے ذریعے سے صحت کی سہولتیں گھر گھر پہنچانے کے لئے اقدامات کیے گئے خواتین کے لئے صحت کی پالیسیاں بنائی گئیں نمبر دو ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا گیا نمبر تین سوشل سیکیورٹی سسٹم کے تحت ملک میں بہت سی ڈسپینسریاں قائم کی گئیں نمبر چار ان صدادے پولیو مہم محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں شروع کی گئی اور یہاں آپ کو ہی میں چھوٹی سی انفرمیشن بھی دیتی چلوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جو چھوٹی بیٹی ہیں جن کا نام آصفہ زرداری ہے وہ پہلی بچی تھی جنہوں نے پولیو کے کترے پیے تھے تو یہ ایک انفرمیشن بھی تھی آپ کے لیے اس کے بعد آ جاتا ہے معاشی اصلاحات بینظیر بھٹو کے دور میں کیے جانے والی معاشی اصلاحات درجزیل ہیں بینظیر بھٹو کے اس دور حکومت میں آٹھویں پانچ سالہ منصوبے کا اعلان کیا گیا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی نمبر دو بینظیر بھٹو نے نائنٹی نائنٹی فور میں ایک نئی پاور پالیزی کا اعلان کیا نمبر تین ملک بھر میں توا نائی بجلی کی کمی اور لڑٹریڈنگ کا بہران ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے نمبر چار لاکھوں گیس کنیکشنز فراہم کیے گئے نمبر پانچ پاکستان سٹیل میلز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا نمبر چھے کراچی میں پورٹ کاسم کو وسط دی گئی یہ امپورٹنٹ چورٹ کوسٹن بن سکتا ہے معاشرت اصلاحات معاشرت اصلاحات درج زیل ہیں لوگوں کا میاری زندگی بہتر بنانے اور ملکی ترقی اور سماجی بہبوت کے لیے بینظیر بھٹو کی حکومت نے پپلز ورک پروگرام شروع کیا جس کا ذکر ہم لوگوں نے اس کے پہلے دور میں بھی کیا تھا نمبر دو خواتین کے لیے سماجی پالیسیاں بنائیں نمبر تین خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس سٹیشن اور فرسٹ وومن بینک قائم کیے گئے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں خواتین کے لیے کافی کام ہوئے میں ہیں تو خواتین کے حوالے سے بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے شورٹ میں کہ بینظیر بھٹو کے دوسری دور حکومت میں خواتین کے لیے کیا کیا گیا تھا اس کے بات ہے آئینی اصلاحات بینظیر بھٹو کے دوسری دور حکومت میں کوئی قابل ذکر آئینی اصلاحات نہ ہو سکیں انتظامی اصلاحات 1993 میں صدارتی انتخابات ہوئے جس میں پاکستان پپلز پارٹی کے رہنما صدر فاروق احمد خان لغاری صدر مملکت منتقیب ہوئے امپورٹنٹ ایم سی کی ہوئے انڈلین کر لیجئے گا کہ 1993 میں صدر فاروق احمد خان لغاری ہمارے صدر تھے یوں وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے تھا دونوں دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے اور لاسٹ آجا تھا اس کا دی حاصل اکلام جو حکومت کا خاتمہ بھی ہے اکرچہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت پور اعتماد اور بہتر تھا مگر اس مرتبہ بھی ان کی حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی اس مرتبہ پاکستان پپلز پارٹی کے اپنے منتخب کردہ صدر فاروق احمد خان لغاری نے متعدد دلزامات لگا کر آئین کے آرٹیکل نمبر 582B کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 کو بنظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا قومی اور صبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی یعنی ڈیزولف کر کے ختم کر دیا گیا انہیں اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا تو یہاں تک ہمارا question number 3 long آج complete ہو گیا یقیناً آپ لوگوں نے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ question number 3 long کو attempt کرنے کے دووے ہیں اور دونوں میں سے آپ کو جو بہتر لگے گا آپ اس کو use کر سکتے ہیں دونوں دور کا comparison بھی ہو سکتا ہے اور الگ لگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں thank you